تو برداشت نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس کی عزت ہے باپ بیٹی کی بڑی ساری غلطیاں اگنور کر جاتا ہے عزت کا معاملہ آئے تو پورے باپ کی بھی غیرت جاتی بھائی کبھی یہی مسئلہ ہے ہم رب کے بکتے ہیں جب پالنے والا وہ ہے دینے والا وہ ہے بھائیو غیرت چیک کرنا تھوڑی سی میں لیول دینے لگوں میٹر دینے لگوں آپ باپ اپنے بچے کو کھل کے پاکٹ منی دیتے ہیں اس کے خرچے اٹھاتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے چال درست نہ گئے ہیں آپ کا بیٹا بار بار ان کے کبھی سینے پہ بیٹھتا ہے کبھی چاچو چاچو کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں میرے پاپو میرا خیال نہیں رکھتے چاچو میں نے یہ چیز لینی ہے کو لے کے نہیں دیتے آپ مجھے پیسے دے دینا میں نے یہ لینی ہے ایمان سے بتائیے اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گئے ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا مہمان ہمارے بچوں کو ویسے کوئی پچاس سو پانچ سو ہزار پانچ ہزار پکڑایا تو ہم بگڑ جاتے ہیں ہم روکتے ہیں نہیں جی اللہ کا شکر ہے کھاتے بھی دیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور جب چلے جاتے ہیں پھر جو ٹھکائی کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہمارے رب نے بھی انبیاء کو ریج کے پہلے پیار سے سمجھایا جو پیار سے نہیں سمجھے پھر ٹھکائی کی حضرات آنا تمہارے رب کی عزت ہے تمہارے رب کے دینے میں کمی کا آئی ہے جو تو غیر کے در پہ جا کے بانگ رہا نہیں گبارہ تیرے رب کو اولاد کا مسئلہ ہو دولت کا مسئلہ ہو کاربار کا مسئلہ ہو یا تیری سیاست کی عادت یا کورسی کا مسئلہ ہو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اللہ دے گا اللہ کے خزاموں میں کمی کوئی نہیں آپ نے ایسی تطہیر کی آگ کو پوچھنے والا سلمان میرے محبوب کی اہلِ محبوب کا عیسیٰ بن گیا اور ہمیشہ سے آیا ہوا جنابِ بلال امیہ کا نوکر ہے میرے محبوب کا خادم اور معذر بن گیا تطہیر ایسی تھی کہ سیدہ سمیہ کا جسم چھر کے ایک ایک اندھ رگر رگر کے پتھروں پہ گوشت اور ہڈیاں بلکل ختم ہو گئی کودے نکلائے اندر سے لیکن تطہیر ایسی تھی کہ ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ لات کے واسطے منات کے واسطے غزہ کے واسطے اُبل کے واسطے مجھے چھوڑ دیں کہا ہے کہ اگر رگ کے ساتھ جڑنے پہ یہ موت آتی ہے تو یہ قبول ہے لاتو شرک بللہ وَإِن ٹُٹے تاؤخُرِ تیرے ٹُپڑے ٹُپڑے بھی کر دیے جائیں تجھے آگ میں جلا کے تیر میں اُبلتے ہوئے تیر میں کھوڑتے ہوئے پانی میں جاگ دیا جائے تُو نے پھر بھی شرک نہیں گئی اور ہمیں چین میں انہیں بیٹا بیٹی کا ملے ایک دو سال اُولاد دلے ہو جائے جو بیوی دیتا ہے وہ یہ بھی تو چیک کر سکتا ہے میں نے تجھے بنایا تھا وہ تجھے تیری اُولاد نہیں دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ ازمالے تو اپنے نبیوں کو ازمالے ابراہیم علیہ السلام چھے سی سال بیٹی کو ترستے رہے رب دینے پہ آیا تمہیں بڑھاپے میں بھی دے دیا تو تھوڑا رب میں یقین رکھے شرک کو ساپ کریں میرے اور آپ کے ہاں قدم قدم پہ چک پہ چک پہ اللہ کے کارڈ بنا دیئے گئے ہیں یہ جو کبریں تھی یہ ہماری بیبسی کی علامت مٹی جا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے آج مٹی دے اُتے بلے کل مٹی دے تھا لے نیچے جو لے کے جا رہا ہے اپنی بیبسی کو سمجھ بیبسی کو سمجھ تیرے رب نے جنازے میں نماز ہے جنازہ نماز ہے کہ نہیں نماز ہے جنازہ رب نے جنازے میں نہ رکوع رکھا ہے نہ سجدہ رکھا ہے کہ کہیں کو یہ نہ سمجھے کہ سامنے میت بڑی عظیم ہے بڑی زبردست ہے وہ لوگ اس کو چھک رہے ہیں یا سجدہ اس کو کر رہے ہیں نماز کو رکوع اور سجدے کے بغیر کر دیا وہ اللہ کے مندے ہاتھوں سے دفنا کے پر ہونی کی قبروں پہ اور گیریوں پہ جا کے ماتھے ٹکا کے